اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو شروع کے پانچ پارٹ شاید اب تک اپلوڈ ہو چکے ہوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے آج بات کرتے ہیں اس میں محرم کے بارے میں شادی وغیرہ کرنے نہ کرنے کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں شادی نہیں کرتے اور کپڑے نہیں پہنتے اور بہت سے لوگ اس میں کالا اور اہرا کپڑا پہننے کو منع کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں نئے لباس پہننے کے لیے ممانعت کرتے ہیں تو محرم میں اس سب کی کیا حاصل ہے دیکھیں شادی تو بارہ مہینے ہی جائز ہے اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اب یہ کہ اگر کوئی زد بحث میں خاص اس موسم میں شادی کرے تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اس میں شادی نہیں کرتا تو اس کے کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر کوئی اس مہینے میں شادی کرنا چاہیے یا ایسا مسئلہ کسی خاندانوں میں پھس جائے جو تاریخ تے ہو مثلا یہ کہ انگریزی تاریخ کسی وجہ سے تے کریتی ہے یاد نہیں کہ وہ محرم تھا اور اب یہ محرم پڑ گیا اگرچہ دس محرم ہی پڑ گیا تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا شادی بھی جائز اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس موسم میں یعنی اس مہینے میں شادی کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے احتیاطان اگر کوئی نہیں کرتا کہ اس احتیاط کی ویسے کہ محرم کا مہینہ ہے اگر کریں گے تو کیونکہ ماحول کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ لوگ تانہ زنی کریں گے انگلی اٹھائیں گے کہ انہوں نے اس مہینے میں شادی کری کیونکہ لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو امام حسین کی یاد میں اس کو پسند نہیں کرتے لہذا اس چیز سے پریز کرنا چاہیے مگر اس کو ناجائز نہیں سمجھنا چاہیے اور اگر کرنا چاہیں تو اس مہینے میں شادی ہو سکتی ہے اب رہائیے کہ نئے لباس پہننے کے تعلق سے بھی شاید بہت سارے لوگ منہ کرتے ہوں گے کہ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہنتے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ نہانے دونے سے منہ کرتے ہیں تو نیا کپڑا پہننے کی بھی ایسی کوئی خاص یعنی ممانیت نہیں ہے اگر آپ کے وہاں کوئی فنکشن پروگرام میں ایسا کوئی موقع ہے کہ وہاں پہ نیا لباس پہننے کسی اور کی شادی میں جانا ہے تو ایسی صورت میں نیا کپڑا پہننے جا سکتا اس میں بھی کوئی حرز والی بات نہیں ہے کہ اس میں نیا کپڑا نہیں پہننے جائے گا اور نہ ہی نیا کپڑا پہننے اس میں منائے کچھ مخصوص رنگوں کے مقابلے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہرا رنگ یا کالا رنگ پہننے اس میں حرام ہے یا اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں دراصل حرام کی صورت اس طرح بنے گی کہ اگر کوئی شخص خاص لباس کوئی ایک یعنی خاص کوئی ایسی واضح بنائے جو ماتم وغیرہ کرنے والوں میں شمار اور اس کی نیت بھی ماتم کرنے کی ہو تب وہ لباس ناجائز اور حرام ہوگا البتہ وہ لباس حرام نہیں ہوگا مگر یہ کہ مشابہت کی بنا پر اس سے بچنے کا حکم دیا جائے گا مگر حرام اس صورت میں ہوگا جبکہ اس لباس کو خاص ماتم کے لئے پہنا جائے اسی طرح حضرت امام اہل سنت فتا و رضویہ کے غالباً بائیسویں جلد کے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ محرم میں ماتم کے لئے اگر سیاہ لباس پہنا جائے تو حرام ہے لہذا ماتم کے لئے سیاہ لباس ہو تو میں ایک خائدہ بیان کر دیا گیا کہ اگر ماتم کے لئے لباس پہنا جائے گا اگر چسیاہ ہو یا سبز ہو یا سرخ ہو یا ایسی کوئی خاص لباس ہو جو ماتم والے پہنتے ہیں اور یہ شخص ان میں شامل ہونے کے لئے ماتم کی وجہ سے اگر کالا کپڑا پہنے گا تو اس کو کپڑا یہ حرام ہوگا مگر یہ کہ اگر کسی کی ماتم کی نیت نہیں ہے اس نے نورملی ویسے ہی پہن لیا کالا لباس کالا کرتا پجاما یا لیڈیز نے پہن لیا اس کے ماتم کی کوئی نیت نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو کالا پہننا جائز ہے اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے مگر یہ کہ احتیاط اس صورت میں ہے کہ ایسے معاملے میں خاص کر دس محرم میں کالے رنگ وغیرہ پہننے سے یعنی اوپر سے لے کر پورا نیچے تک کالا لباس پہننے سے بچنا چاہیے کہ یہ مشابہت ہے آلہ حضرت امام اہل سنت فتاوہ رزویہ ہی کہ غالباً چوبیس میں جلد کے ایک مقام پر اس مشابہت کو لے کے بھی مسلمانوں کو اطلاع دیتے ہیں فرماتے ہیں فتاوہ رزویہ شریف کے اندر کہ مسلمانوں کو آشورہ میں یعنی دس محرم کے دن تین رنگوں سے بچنا چاہیے اس میں ایک کالا ایک سرخ اور ایک ہرا یعنی ایک کالا رنگ سیاہ رنگ ایک سبز رنگ یعنی ہرا رنگ اور ایک سرخ رنگ یعنی لال رنگ کہ مرد کو خاص طور سے خواتین تو گھر کے اندر ہی رہتی ہیں اور نیت بھی اگر ماتمکن نہیں ہے تو ان پر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے مشابہت بھی جب پائے جائے گی جب وہ باہر نکل کے بھیڑ میں آئیں گی تو جب وہ گھر میں رہیں گے ان کے لئے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ جائز ہونے کے لئے اور مرد کو اس چیز سے پریز چاہیے کہ وہ باہر جاتا ہے تو اگر خاص آشورہ والے دن ہی پورا لباس کالا پہنے گا پورا لباس ہرا پہنے گا یا پورا لباس سرخ لال پہنے گا تو ایسے صورت میں اس کو پریز کرنا چاہیے اچھا پریز کے اندر جو ممانعت ہے یعنی ہرے رنگ میں یا کالے رنگ میں یا سرخ رنگ میں کہ نہیں پہننا وہ بھی صورت میں ہوتی ہے کہ جہاں پر مشابہت پائے جانے کا غمان غالب رہتا ہے مثال کے طور پہ کوئی چیز جب ناجائز ہوتی ہے اور وہ کسی خاص وجہ سے ناجائز ہوتی ہے تو جب وہ خاص وجہ ہٹ جاتی ہے تو اس کا ناجائز ہونا بھی منع ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں یا ایسے گلی محلے میں رہتے ہیں کہ وہاں پر خاص شیعہوں کا رہنے کا گڑھ ہے یا اس گلی کے اندر شیعہ حضرات زیادہ ہیں تو اگر آپ خاص آشورہ کے دن اگر کالا لباس اس گلی میں پہن لو تو لوگ آپ کو شیعہ غمان کریں گے تو اس مشابہ سے بچنے کے لئے آپ کو ایسی جگہ پر کالے لباس سے پریز کرنا چاہیے یا اسی طرح ہرہ لباس سے پریز کرنا چاہیے تو جس طرح یہ اللہ حضرت فرماتے ہیں جو جاہلوں میں ہرہ لباس پہننا سبز لباس پہننا یہ مشہور ہے یہ بھی ناجائز ہے جاہلوں سے مرد وہی کہ ہرہ رنگ پورا پہناتے ہیں ہرہ سافہ ہرہ کرتہ ہرہ پجامہ بچے کو یا بڑے کو پھر اس طرح ننگے پیر اس کو چلاتے ہیں فقیر بناتے ہیں بھیق مانگواتے ہیں یہ تو سارے کام ناجائز اور گناہ کہیں کہ بھیق مانگنا بھی حرام ہے اور اس طرح گھرگر ہاتھ پھیلانا اور یہ ہرہ رنگ کا پہنانا یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے یہ بھی ناجائز ہے تو لہٰذا اگر کالے رنگ میں مشابہت نہیں ہے تو اسی صورت میں آشورہ کے دن پہن سکتے ہیں اب جیسے میں نے بتایا کہ گلی محلے کے اندر اگر شیعہ زیادہ رہتے ہیں اگر یہ شخص پہنے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو شیعہ سمجھا جائے گا تو ایسی بھیڑ میں پہننے سے بجنا چاہیے وہاں تو بالکل کراہ تھے اس کو نہ پہنے جائے اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے گلی محلے میں اگر آپ کا معاملہ کے لوگ آپ سے واقف ہیں کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہیں یا اس علاقے کے اندر دور دور تک ماتم شیعہ وغیرہ ہوتے ہی نہیں ہیں اور اگر کالا پہن لیا جائے تو کوئی آپ کو شیعہ سمجھے گا بھی نہیں یعنی وہاں آپ علاقے میں اپنے انجان نہیں ہوں بلکہ لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر خاص آشورہ کے دن بھی کوئی کالا لباس پہن لے گا تو وہ اس کا پہننا بلکل بلا کراہت جائز ہوگا یعنی اس کو مکروح یا ناپسندیدہ بھی نہیں کہیں گے یہ جو اللہ حضرت نے فتاور عزویم فرمایا کہ نے اس سے بچنا چاہیے یہ بچنے کا حکم مشابہت کی بنا پر ہوتا ہے اور جہاں مشابہت پائی جائے گی وہاں یقیناً بچنا چاہیے اور جہاں مشابہت نہیں پائی جائے گی تو ایسی صورت میں حرض بھی نہیں ہوتا جیسا کہ میں نے بتایا اگر کوئی چیز ناجائز ہوتی ہے کسی خاص وجہ سے تو جب وہ وجہ چلی جاتی اس کا ناجائز ہونا بھی چلا جاتا اسی طرح کوئی اگر چیز کسی مجبوری کے تحت جائز کی جاتی ہے تو جتنی مجبوری کے تحت ہے وہ ضرورت انہی جائز کی جائے گی متلک انجائز نہیں کی جائے گی مثال کے طور پر اس کے سمجھے کہ اگر کسی کو موت کی شدت ہے اور اگر اس کے پاس کوئی اسی چیز نہیں ہے پینے کی جسے جان بچائی جا سکے سوائے شراب کے تو شراب میں اتنی پی لینے کی جازت ہے جس سے جان بچ جائے نہ کی پوری بوتل پینے کی تب بھی جازت نہیں ہوگی اگر اس کے دو گھوٹ پینے سے جان بچ جائے گی پانچ گھوٹ پینے سے جان بچ جائے گی تو شراب کے وہ اتنے گھوٹ پی سکتا ہے تو لہٰذا جو ممانعہ تو ہوتی ہے جو کسی خاص وجہ سے ناجائز چیز جائز کی جاتی ہے تو وہ ضرورت کے تہدی جائز کی جاتی ہے تو اسی طرح مفہوم میں مخالف بھی اہل سنت کے اندر حجت ہوتا ہے تو جو چیز کسی خاص وجہ سے ناجائز قرار دی جا رہی ہے جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے جب وہ وجہ پائی نہیں جائے گی تو لہٰذا اس کو اختیار ہے کہ پھر وہ چیز اختیار کر سکتا ہے تو جب یہ مشابہت نہیں پائے جائے گی ایسے گلی محلے میں ہو یا خواتین گھر کے اندر ہیں یا رشتہ داروں میں ہو یا کسی خاص شادی کے موقع پہ ہوگی جہاں سب نے کالے نہیں پہنے اگر یہ کالا پہن لے گا اور کوئی اس پہ شیعہ ہونے کا غمان بھی نہیں کرے گا کہ نہ علاقے میں شیعہ ہیں اور نہ ہی اس شخص کو بھی سب جانتے ہیں کہ شیعہ نہیں ہے سننی ہے تو اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے کراہت جی صورت میں اتیو میں نے بیان کر دی خاص محرم میں بچنا چاہیے کہ احتیاط ہی بہتر ہے اس میں دوسرا لباس پہن لے خصوصاً سفید پہن لے تو اس میں زیادہ بہتر ہے غسل وغیرہ کر کے پہن لے اور محرم کے مجھے لگتا ہے غالباً سارے پارٹس جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئے چھے پھر بھی اگر کچھ اور سوال آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ بنا دوں گا اور فیس بک پیس کے اوپر میرے محرم میں جائز اور نا جائز کام کے ایک فیرست میں اے فور سائز کا ایک پیچ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہوگا آپ ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیں اس کو نکال کے پرنٹ آؤٹ کرانا چاہیں تقسیم کرانا چاہیں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سات پارٹس جو محرم کے تعلق سے اس کو بھی شیئر کر دیں تو اس پرشے کے اندر اس اے فور سائز میں محرم میں ہونے والے جائز نا جائز کام جو آپ نے ان ساری ویڈیو میں سنویں وہ شورٹ ہم اس میں لکھے ہوئے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ اس کو وٹس اپ کے ذریعہ آسانی سے چلا سکتے ہیں یا فیس بک بغیرہ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اس پیج کو آپ فیس بک پر دیکھ لیں سکندر وارسی facebook.com سکندر وارسی یا پھر گوگل پر سرچ کر لیں ایزی لی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی فیس بک کو مل جائے گا